نعرے صلوات محمد محشم اتشاہ بادی کے چند مطلی اسلام کا کلام خدا کی کتاب ہو یا یوں کہوں کہ تم تو نبی کا شباب ہو اسلام کا کلام و اللہ یہ حسین ہے واللہ واللہ یہ حسین ہے محشر کا ہے ہے محشر اللہ 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 مجمعین مجمعین اما آباد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ مجمعین 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 سے ہم مجمعین مجمعین محمد 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 وسیلے سے ہمیں اللہ نے دیا آئیے ایک پروایت کے آپ کو ذہن علیہ کو منتقل کروں کہ آپ کے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ وآلہ تشریف فرما ہے سارے چہنے والے موجود ہیں آواز دیتے ہیں مولا اجازت دے تو پوچھ کر دوں مولا نے اشارہ کیا بیٹھے رہو میں ایک شخص آیا جس کی کمر چھکیوی ہے ہاتھ میں اسا ہے سامان سفر ساتھ جس میں گرد سفر ہے سفر سے آ رہا ہے اور جیسے ہی میرے مولا کے خدمت میں وہ شخص آیا تاریخ میں شخص کا حارون مکی نام لکھا مولا کے خدمت میں آ کر سلام کرتا ہے مولا آپ پر ہمارا سلام ہو مولا نے جواب سلام دیا اور فورا کہا کہ حارون تندور پہ چلے جاؤ اللہ اکبر یہ معرفت یہ پہچان مولا کی اور فورا سمان کے ساتھ تشریف لے گئے تندور میں کر ڈھکنے کو بن کر لو حضر دارو جو لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ مولا میں آپ کی چاہت قدم بھرتے ہیں مولا نے کہا دیکھو تندور میں حارون مکی ہے ڈھکنے کو بن کر لو ان کے ہاں عجب استراب ہے سفر سے آئے ہیں ضعیف ہے سمان سفر ہے گرد سفر ہے حارون کا کیا حال ہوا ہوگا لوگوں نے دیکھا کہ حارون تذویر تحلیل پڑھ رہے ہیں آگ کی انگاروں کو گلدستہ بنا دیا اللہ نے کیسے بنایا تاریخ بتاتی ہے کہ حارون نے جب سلام عرص کیا مولا کے خدمت میں مولا نے جواب سلام دیا تو آگ کیا اخصان پہنچائے گی اللہ اکبر معصوم کے لبھائے مبارک سے جواب سلام لکھ لے سارے انگارے پھولوں کے گلدستے میں تبدیل ہو گئے سلاوات پڑی محمد محمد جسے معصوم سلام کا جواب دے اسے آگ رخصان نہیں پہنچا سکتی اور جسے معصوم سلام کرے یہی تو کہا ہے معصوم نے میرے چہنے والوں تم پر ہمارا سلام ہے جب تھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا مسئیبت آئے ہماری مسئیبت کو یاد کر لینا آپ نے دیکھا کہ حرون مکی جن کے جسم میں گرد سفر ہے سمان سفر ہے مگر سمان سفر کو نقصان نہیں پہنچا جناب حرون تذویر تحلیل پڑھتے رہے کیونکہ جانتے ہیں امام کا حکم کیا ہے امام کے حکم کے بتائے راستے پہ زندگی گزارا تو حرون کو آگ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی تو اگر ہم اور آپ مولا کے بتائے پہ راستے پہ عمل کریں تو دنیا پہ بھی چین سے رہیں گے آخرت پہ بھی چین سے رہیں گے سلاوات پڑھ یہ برمہ مال امام اجزان اگرامی حمد قرآن میں کچھ نہیں چاہتا سوائے محمد آل محمد اور اللہ اکبر خدا والد عالم جن کے وسیلے سے پوری کائنات کو سجایا بسایا تو ہم انسان ہیں ہم اشرف انسان اشرف المقلوقات ہیں ہمارا یہ فریضہ ہے کہ اگر ہم ان کے احسان من ہیں تو ہر نعمتوں کو اپنانے کے بعد ہم ان کا شکریہ ادا کریں ان کے بتائے پہ راستے پہ عمل کریں اگر ہم نے نعمت استعمال کی اور ان کا شکریہ نہیں ادا کرتے تو ہم انسان تو ہیں ماں انسان کے روپ میں حیوان ہیں سلاوات پر یہ ایام ازا یہ ازاداری کیا ہے ازادارو تاکہ ہمیں اپنی نفس کی اصلاح کرنی ہے اور ہم نے دو ماہ آٹ دن جو پایا ہے شہدادی کی اتا ہے اس میں اپنی خود کو اپنی اصلاح کرنی ہے میرے عزیزو قرآن میں آیت ہے قل لا سلكم علیہ عجر علی المودت فی القرب میں کچھ نہیں چاہتا سوائے محمد آل محمد کے مودت کے کبھی اس محمد اور ہے مودت اور ہے محمد کسے کہتے ہیں ہم اولاد سے محمد کرتے ہیں ہم اپنے عہدے سے محمد کرتے ہیں ہم اپنے مال سے محمد کرتے ہیں آیا یہ محمد محمد آل محمد کی محمد برابر ہے نئی عزان گرامی ساری محبت کے مرکز کو مودت کہتے ہیں جہاں اولاد کی محبت ہو خودے کی محبت ہو شہرت کی محبت ہو مال کی محبت ہو ساری محبت کے مرکز کو محمد و آل محمد کہتے ہیں مجھے کہنے کا حق ہے ساری محبتیں ایک طرف محمد و آل محمد کی مبدت ایک طرف سلامات پر یہ بار محمد اگر ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو وسیلہ محمد و آل محمد تو اپنی اولاد کو اس طرح بنانا ہے جو آل محمد کا شیوہ ہے جو آل محمد نے حکم دیا ہے اگر ہم نے اپنی مال سے محبت کرتے ہیں تو اس مال میں ہمیں خمس ادا کرنا ہے تاکہ ہمیں یہ پتا تو چلے کہ یہ مال ہمارا ہے مگر یاد رکھیں مبدت کے مالی کو وہ ہے محبت ہم ان سے کرتے ہیں اس مال پر خمس ادا کریں گے یاد رکھیں عزیزان نگرامی محبت قربان کی جاتی ہے مبدت پر آئیے میں آپ کے بارے آپ کے خرمنے خرز کروں جناب ابراہیم رسول خدا کے فرزن ہے زانو اقدس پر تشریف فرما ہے ایک زانو پر مولا حسین تشریف فرما ہے جبریل امین تشریف لائے آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بات درود و سلام خداوند عالم آپ کے آگوش میں بھی دعنے مطے دتا کیا آپ کے ایک نعمت واپس کرنا ہے مجھے بتا دیں عزیزان نگرامی اللہ کے رسول نے کسے اللہ کے راہ میں قربان کیا تاریخ یہ بتاتی ہے کتابوں کا متعلق آپ کریں تاریخ یہ بتاتی ہے جناب ابراہیم کو اللہ کے رسول نے اللہ کے دربار میں پیش کی اپنے فرزن کو خسین کو محفوظ کر لیا اللہ اکبر تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ محبت کو مبدت میں قربان کیا جاتا ہے لہذا خسین مبدت کے منزل پر فائز تھے ان کی خود کی اولاد جن سے وہ خود محبت کرتے تھے لہذا محبت کو مبدت میں قربان کر کے بتایا کہ دیکھو جس طرح میں محبت کو مبدت میں قربان کر رہا ہوں میرے کلمہ پڑھنے والوں تحتر فرقوں میں بٹ گئے کبھی یہ سوچا کہ تمہارے رسول نے اپنی محبت کو حسین پہ قربان کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھو حسین کسے کہتے ہیں اور ابراہیم کسے کہتے ہیں سرابات پر یہ برمہا مالِ محمد عزیزانِ گرامی کون حسین اللہ اکبر آپ کو پتا ہے فطرس ہے بالو پر دیا تو مولا نے دیا راہب کو اولاد دی تو مولا نے دی اللہ اکبر کون حسین ان کی منزلت کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں مدنسہ خادم مولا کا ذاکر خطیب پس یہی ہے کہ مولا کے چاہنے والے جہاں بھی رہیں شاد و آباد رہیں آئیے آپ کو کربلا لے چلتے ہیں عزادارو کربلا ہے جہاں لاکھوں کا لشکر ہے اور یہاں بہتر ہے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ضعیف ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبان سے الاتاش الاتاش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں عزادارو شبِ آشور ہے عزادارو شبِ آشور ہے قیامت کا منظر ہے جنابِ خُر ہے اپنے خیمے سے باہر ٹہل رہے ہیں وقتِ کام ہے دستقان تیار ہے عزادارو غلام آتا ہے آقا کھانا تلاول کر لیں آقا کھانا کھا لیں جنابِ خُر نے چہرے کو پھیر لیا کوئی جواب نہیں دیتے بھائی آئے بھائیہ دستقان تیار ہے کھانا کھا لیں تاخیر ہوئی بھائی اور غلام کیانے میں بیٹے آگئے بابا کھانا کھا لیں دستقان تیار ہے آپ جب تک نہیں بیٹھیں گے ہم سب کھائیسے کھانا کھائیں گے جنابِ خُر نے غلام کی طرف مقاطب فرماتے ہیں یہ بتا تو نے دستقان سجا دیا کہا ہاں کھانا رکھ دیا ہاں کہا تھنڈا پانی رکھا ہے تو غلام نے کہا آپ کے لئے آپِ سر رکھ دیا ہے کہا میرے لئے تھنڈا پانی ہو ارے خیموں سے آواز تیاری ہے دیرے کانوں پر ارے یہ خیموں کی آواز سن لیں چھوٹے چھوٹے بچے العتاش العتاش کی صدائے بلد کر رہے ہیں ہاں زادارو جنابِ خُر نے کہا اب یہ کھانا پانی مجھے نہیں چاہیے میں اپنے آقا کے خدموں پہ چھا کے جار نچاور کر دوں گا ہاں زادارو خُر کو اپنے لشکر سے محبت تھی خُر کو اپنے عوضے سے محبت تھی خُر کو ملک سے محبت تھی ساری محبت کو ٹھوکر مالا ساری محبت مودت کے قریب گئے اور جانے کے بعد ازادارو ہاتھ بدے ہیں آنکھوں میں پچی ہے میرے مولا کے قریب جب گئے میرے مولا نے ہر کے بازوں کو تھاما سینے سے لگایا آواز دیتے ہیں اے ہر تری مانے تیرا کیا اچھا نام رکھا ہے تو دنیا میں بھی آزاد آخرت میں بھی آزاد اللہ اکبر ہر نے کہا مولا اے مولا بس مجھے رن کی اجازت دے دے مولا کہ ہر تُو میرا مہمان ہے ارے چند وقت تُو سائے میں بیٹھ جا چائے میں بہتا مولا بس میں تمنہ یہی ہے آرزو یہی ہے خواہش یہی ہے کہ مجھے ازاد کی اجازت دے دے میں جاں میں شہادت دوش کرنا چاہتا ہوں بس ہر نے ہاتھوں کو جڑا آقا آقا میرے فرزن کو دے دے پہلے اجازت آزادارو میرے مولا نے جنابِ ہر کے فرزن چلے ہاں وہ وقت بھی آیا زین سے زمین سے جنابے ہر کے فرزن آئے آوازی بابا میری مدد کو آئیے مولا نے کہا اببا ہر کے بازوں کو تھامو جوان بیٹا ہے جاکنی کا عالم ہے آزادارو ہر کیا دیکھتے ہیں کہ ہر سے پہلے مولا قریب گئے ہر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا ہاں ہاں ہر کہتے ہیں میرے بیٹے کی قسمت غلام ابن غلام آقا کی آگوش میں ہے ہر آزادارو ہر کے بیٹے کے جسم کام اپنے لگی کہا اببا ان کے چہرے کو پھیر دو ہر کے بازوں کو تھامو چہرے کو پھیر دو چہرے کو پھیر آگیا میں کہوں گا مولا کہا ہر کے بیٹے کی جاکنی کا عالم ہے باپ سے دیکھا نہیں جائے گا میں کہوں گا کچھ دیر کے بعد علی اکبر ہوں گے سینے پہ نیزے کی نہیں ہوگی کربلا کا میدار ہوگا خون کا فوار ہوگا بولے باپ سے جوان بیٹے کی موسیقی لعنت اللہ على القوم الظالمین انہ للہ وانہ علیہ راجعون بسم اللہ رحمن الرحیم اللہ موسیقی موسیقی